سب کے ماما پاپا سا رہتے میرے کیوں نہیں رہتے تو ماما پاپا کی لڑائی ہوتی پھر کیا دوستی نہیں ہوتی در دن بعد پاکستان واپس آ رہا ہوں تمہارا فیصلہ وہی ہے کہ بدل یہ சாரா اندر کیوں جان کری تھی وہ بس ماما کو خودعافظ کہنے کے لئے گئی تھی سارا ایک بات سمجھ لو اپنے پرسنل کام کرواتے ہوا اٹینڈنٹ کے علاوہ امی کو کسی کی موجود کی برداشت نہیں کیا ہوا چلے ہاں ہاں چلوں موسیقی موسیقی ہیا بی بی لگتر بچوں کو میرے ہاتھ کا بنابا ناشتہ پسند دیا ہے نہیں عزرہ بھاجی کیسی باتیں کر رہی ہے بلکہ ہیدر کو تو اتنا پسند آیا اسے سارا اور میرا ویڈ بھی نہیں کیا سب کھا گیا وہ سارا کی پلیٹ ہے وہ کچھ اپسیٹ ہو گئی تھی میرا خیال ہے اسے اپنی امی بہت یاد آدھی لیکن زائکہ بہت پسند آیا اسے پوچھ رہی تھی آپ کا ملنا بھی چاری تھی لیکن پھر ہیدر نے ہون بچا دیا اور اسے جانا پڑ ایڈی ڈی ڈی ازرہ بھاجی آپ چھوڑ دیں سلمہ بھاجی کر لیں گے مسک میں ذرا سنک میں رکھتا ہوں ازرہ بھاجی وہ الیانس سکول سے آئے گا تو آپ اس کا خیال رکھ لیں گی توری دیکھ کے لئے اصل میں امی کو ہسپٹلے کے جانا ہے ان کے مطلی چیکپ کے لئے جی جی میں رکھ لوں گے آپ کے آنے سے یقین کریں بہت مدد ہو گئی ہماری آپ کا شکریہ آیا بی بی موسیقی یا اللہ کیا کرو کب تک میں سارا ست چپ سکوں گی اور یہاں سے جاؤ تو کب تہاں جاؤ میں کاش میں نے گو موسیقی کانٹریک سائن دکھیا اگر چھوڑنا بھی چھوڑ تو ایک مہینے بہت چھوڑنا پڑے گا موسیقی کانٹریک چھوڑنے کا اگر میکنوں کانٹریک چھوڑنا میکنوں اگر چھوڑا میکنوں موسیقی . شئوڑا gli on موسیقی . موسیقی ٹھیک ہے کب آئے جس فائف ملے جس فائف ملے جس فائف ملے پلیز سیٹ سر آپ کی ٹے پر اکتے گنجی ہو رہی ہے ٹھیک ہے رب کسی سے کھاکے ابھی ساپ کرواتا ہوں ہمارے گھر سلمہ آنٹی بھی اچھا کام نہیں کرتی ہیں لیکن جو نالو کی میٹے ہیں وہ بہت اچھا کام کرتی ہیں اچھا علیان آپ مجھے بتاؤ آپ کو میرے روم میں اور کیا کیا میسی لگ رہا ہے یہ دیکھیں آپ کی بکس کٹی میسی ہے مامی میرے اور مامو کی پیپر اٹھے سمار کے رکھتی ہیں اس کا مطلب آپ کے گھر میں سب بہت اچھا ہے جی لیکن بس ماما کیا ہوا ماما کو مامی ماما کہتے ہیں کہ بابات حافظ بان02 ہوجی بہت اچھا جائے ب کیا بہت اچھا جائے نویےiin نہیں پہنی کلاس تے میں سے آنٹیوں کیوں سے پہت ببکر ابغو چا، جگہ آپ سے پہرerinگ پیش۔ خüğل میں پبلک سپیکنگ کامپٹیشن ہوا ہے اور میں چاہتے ہوں کہ آپ کے سور centres آپ میں واپس پارٹیسپیٹ کریں وہ کیوں ہوتا ہے اوکے اپنے اوڈیٹوریم دیکھا ہے ہاں وہاں پہ کامپیٹیشن ہوگا آپ نے اپنی کلاس کے بچوں کے سامنے اور سارے سیکشن کے بچوں کے سامنے کھڑے ہوگے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے جس فر 5 دنس نو پارم سار میں کر لوں گا مامو کہتے کہ میں آئنسٹاین اوکے دن آئنسٹاین یہ تو بہت اچھا ہوگیا اوکے آپ کا ٹوپک ہوگا میرا گھر پاکستان دوں گا کہ آپ کی ڈائری میں لکھتے تاکہ آپ کی ماما آپ کو پرپیر کر آنا ہے میں ماما سے بولوں گا کیا مجھے سکادر کیا میں گو ناو یا سکتے ہیں ڈکٹر ہیڈر کھا ہے ڈکٹر ہیڈر ہوتی میں ہے میشی ڈیٹ میشی ڈیٹ ہاں ہیڈر گئی ہے اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روپے بھی بہت پڑی گہرے سخن دگیا یہ ایک چائلڈ عیبیوس کیس تھا بچی کو انتہائی سیریس کنڈیشن میں آپریشن تھیتے لائے گیا تھا اور اس کی پیرنٹس یار اس کی ماں تو سدمے سے پاگل ہو گئی ہے موسیقی کب تک یہ وہ بارہ پھولا رہے گا؟ میں ماما سے نراز ہوں کیوں؟ ماما مجھے روز چھوڑ کر چلی جاتی مجھے سپیچ کی پریکٹس کرنی تھی آپ کے ماما آپ کے نانوں کو ہسپتال لے کر گئی ہے سب کے ماما پاپا ساتھ رہتے میرے کیوں نہیں رہتے جب ماما پاپا کی لڑائی ہوتے پھر کیا دوستی نہیں ہوتی بتائیں نا پتہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ میں سوچ رہی ہوں کہ آلیان ساری باتیں خالی پیٹ کرے گا کیا؟ کیا وہ برگر اور فرائز جو میں نے بنایا وہ نہیں کھائے گا؟ ریلیا نے میرے برگر منائے؟ بہت مزے کہ مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے بہت میں جللی سے کپڑے بدل کے آتا ہوں جاو شاہ باش یہ سارے سوال موٹنوں کے ساتھ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی ہماری آواز کیوں نہیں سنتا؟ آج مشل کی ریڈ باڈی دیکھ کر میرے سارے زخم ہرے ہو گئے خود کو سنبھالو سارا کبھی کوئی معصوم مشل بھوکوں کی بیٹ چڑ جاتی ہے کبھی کوئی سمیہ طلاق لے کر زمانے سے مو چھپائے پھرتی ہے کبھی کوئی زارہ مصطفی خان جیسے لوگوں کی وجہ سے خود کو شکر لیتی ہے عورت کو جینے کہا کیوں نہیں ملتا حیدر؟ تمہارے سوالوں کا جواب نہیں ہے میرے پاس میرے سوالوں کا جواب تمہارے پاس تو کیا شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے یہاں تک کہ میرے ہمیں ابو کے پاس بھی نہیں کبھی مرد ان چیزوں کا شکار کیوں نہیں ہوتا؟ اگر طلاق ہوتی ہے تو وہ تو مرد کو بھی ہوتی ہے نا تو پھر وہ زمانے سے موں کیوں نہیں چھپاتا؟ اس کا گھر بھی تو ٹوٹتا ہے نا اگر کسی مرد کی تصویریں ایکسپوز ہو جائیں تو اس کے گھر میں تو توفان نہیں ہوتا؟ وہ تو کوئی خودکشی نہیں کرتا کیوں؟ ایک سوال ہے حیدر اور تہاشر یہ سوال صرف سوال رہے گا اس کا جواب شاید شاید کبھی بھی نہیں ہے کسی کے پاس آجاو آجاو میری چان آجاو آجاو آپ کی طبیعت خراب ہے؟ ہاں بیٹا بس موسم کی آجا سے تھوڑا ہو گیا ہوں اب سار اگر پونی ہے نا میں آپ کا کیار رکھوں گی نا او میری گریہ ماشااللہ ماشااللہ جیتی رو آپ کو تو بہت تیز بکھار ہے ہاں بیٹا میں نے میڈیسن لیے ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کے لئے موائی دوائے لیکن اکیوں جو بابا کھاتا ہوں جینی 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 بیٹا رہنے دو تمہاری ماما ناراض ہوں گی اے ماما 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 زینی ارے زینی یہ کلاس کیاں سے ٹھوٹا اور تم, تم اوپر کیا کر رہی ہو کیا ہوئے چھوڑتو نہیں لگی مریام یہاں کیا کر رہی ہو بیٹا مریام کیا ہوگیا اشر جی مریام تم نے اتنا چھوٹی بچھی کو کچھن میں کیوں پیچھا ہے میں نے تمہارے کاموں کے لئے ایک میٹ رکھی ہے کیا وہ بھی کم پڑھی ہے اب نہیں شر جیل زینب کیوں آئی دی تم کچھن میں بابا کی دوائی لینے آئی تھی دوائی کونسی دوائی بٹا وہ میرے لئے جو شادہ لینے آئی ہے دیکھ لیا آپ نے یہ میں نے نہیں آپ کے والد صاحب نے انہیں ملایا تھا کچھن میں ابو پھر آپ کو کوئی کام ہوتا ہے تو آپ مریام کو بول دیا کریں زینب کی کوئی عمر یا کچھن میں آنے کی بچھا میں نے میں نے زینب کو منع کیا تھا وہ خود آئی ہے کیا خواف منع کی ہوگا آپ کو سب جانتی ہوں میں شر جی میں بہت عرصے سے خاموش ہوں آپ کے والد صاحب کے احترام میں مگر انہوں نے انہوں نے تو حد ہی کر دیئے بلکل کیا مطلب مریب پھر ایسا کیا کیا میں نے اچھا شر جیل کبھی یہ میری ماسلوم بچی کے سامنے پھوپو جان کی تصویریں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسے طلاق کا مطلب سمجھاتے ہیں کبھی مجھ سے لگنے لگایا کہ زارہ سارہ کبھو کا بدلہ آپ ہم دو رو ماں بیٹی سے لینے چاہ رہی نہیں شر جیل ایسا نہیں ہے جیسا مریم بتا رہی ہے بس سمجھ فلیس بس کریں آجو زینب مریم اگلاس ساف کریں کرتی ہوں میں ساف میرا یہ ہے ایسا چورکری نیرا یہ ہے ٹھیک بènciaعی مجھے وہ وہ عالی ک país سنایا نا کونسی بھائی بھولک街 جی ایک تھے اپنے بھائی بھولت کر باتیں ساری ان کی گڑ بڑ راہ چلیں تو رستہ بھولیں بس میں بیٹھیں تو بستہ بھولیں پھیالی میں ہے چمچہ اُلٹا پھیر رہی ہے کنگا اُلٹا یہ پھر سے سن لائے پھیالی میں ہے چمچہ اُلٹا پھیر رہی ہے کنگا اُلٹا سودا لے کر دام نہ دیں گے دام دیئے تو چیز نہ لیں گے ایک تھے اپنے بھائی بھولت کر تھا رہا مامی آئیں کسی ہو آپ ٹیک ہو ٹیک ہو ہم لوگ کھیلیں ہاں آپ شروع اندر میں آتی ہوں ٹیک ٹیک ہے ہاں ہائی دو اے نہیں میں ٹھیک ہوں نہیں بس وہ نارمل سا سر میں درد ہو رہا تھا میں پینکلر لے لوں گی don't worry میں فریش ہوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ organisms அம்மіш வрей案ة அம்மھی அம்மарт آپ کو پہتے ہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونا آپ کو ہمیں دل پہ پتہ رکھ کے مردہ خانے تک جلے گی یہ سنگ دل کیسے ہو ستھیاں ہمیں سارو کو بھول گئے ہی ایک بار بھی سارا کا خیال نہیں ہویا ہم کو تمہارا ہی تو خیال تھا میری چان ایک بیٹی کے خرشیہ چین گی تھی میری وجہ سے میں لے جاتی تھی دوسری بیٹی کے خرشیہ چین چین اس لیے نظروں سے دور چلی گی دوسری بیٹی میں آپ کو پہتے ہیں جب سے میں ہنیمون سے واپس آئی تھی یہ وچیب سی فیلنگ آ رہی تھی جیسے اس گھر میں میری جنت چھپی اور دیکھے اللہ تعالی نے مجھے آپ کی سالگیاں کتے مجھے آپ سے ملوا دی مجھے آپ کی سالگیاں مجھے آپ کی سالگیاں کاش میرا وجود ہی نہیں ہوتا میری وجہ سے مجھے آپ کی سالگیاں کسی کے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر میں جانتی ہوں کہ آپ یہ گناہ ہے کچھ نہیں کیا میری لئے آپ موت پڑتی اور ہمیشہ رہیں گی سارا سارا میری بات سنو تمہیں یہ بات کسی کو نہیں بتانا کہ تم میری بیٹی ہو میری بات سمجھ میں آرید سارا سن رہی ہو نا اببو کے گھر کی ملکہ تھی اور یہاں ملوا اسمہ سوچا بھی نہیں پڑتا جب گھر ٹوٹ جاتا ہے نا تو ملکہ اور مل آسمہ میں کوئی کرنی نہیں رہتا سارا سارا تم میرے کام کرتو بیٹی ہے مجھے کسی طرح سے اس اس گھر کی نوکری سے کچھ چوڑی کا الزام لگ تو کچھ پک کرتو مجھے کیا کہہ رہی ہے میاں اتنی مشکل سے آپ مجھے ملیے میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی کسی کیمت پہ بھی نہیں سارا تمہارا گھر برباد ہو جائے گا جس کی برباد بیٹی تو تمہاری ساس کو بات چلے گا ساری بات کا چل لے تو وہ تمہیں ہاں بسنے نہیں دیں گی سارا بی باس سمجھ میں دیا رہی تجھ کوئی فڑک نہیں بڑتا مجھے فرق بڑتا ہے بیٹی میں سارا کو کچھ بھی ہوں میں تمہیں نہیں ہونا چاہتی میرے ہاتھیں کو میں جڑے ہاتھوں کی لات رہتی ہو سارا میری بیٹی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ممہ آپی کسی کو بھتا نہیں چلے گا کہ آپ میری ماں لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے چھوٹ کر نہیں جائیں گی سارا آپ کو میری کسی جا موسیقی 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 دل کی دریچے بھی کیوں غم چلی آئے آنکھوں میں ساون کے موسم چلی آئے کیسا یہ دردہ ہے بنا ملی ہے کیسے بھی بسی کب تک سہے کوئی بھلا قسمت کی بے رخی او مولا میرے تو ہی بتا ہوا ہے جو ابنی وہ کیوں ہوا کیوں بن گئی ہے یہ زندگی ایک سزا موسیقی 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 سارا یہ کہ ہے ڈاکٹر سارا آپ ایک کولیفائی ڈاکٹر ہیں اور کیا آپ اتنا بھی نہیں جانتی کہ ایک گھائنی پیشنٹ اگر وہ اس تمہ کا مریض بھی ہو تو اس کو کیسے ہنڈل کرتے ہیں جی سر پتا ہے اگر آپ کو پتا ہوتا تو بیٹ نمبر تھری کی اس تمہ کی میڈکیشن کیوں ڈسکنک کی مریض کا ایر فلو میجر کرنا کتنا ضروری ہوتا آپ جانتی ہے نا ڈاکٹر سارا کامس کا مجھے آپ سے اتنی لا پروائی کی بلکل بھی امید نہیں تھی ساری سر میں اب بھی دیکھ رہتی ہوں اب آپ رہنے دیجئے ڈاکٹر آشا اس کے اس کو منیٹر کر رہی ہیں اور ہاں کسی بھی کیس کو کو ہندل کرنے سے پہلے نا پہ فوکس کیجئے اور ڈاکٹر کی لائف میں اپسنٹ مائنڈڈ کی بلکل بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے ہے کہ کلیر شکریہ 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 آپ بہت شکریہ شکریہ آیacaksın مجھے بے نی محسوس ڈseat سلامان بات کر رہا ہوں بولو دس دن بعد پاکستان واپس آ رہا ہوں تمہارا فیصلہ وہ ہی ہے کہ بدل یہ ہے وہ ہی ہے علیانہ ہم واپس تمہارے ساتھی جائے گا ریلاکس آ رہا ہوں ایسے ہمتہیں ہی ہارتے ہیں شیس فائن ناو ہاں ہیتھر پریگننٹ مومن اگر اسطامہ کبھی پیشنٹ ہو تو بیفور ان آفر ڈیلیوری میڈکیشن کنٹینیو رکھنی ہوتی ہے یہ بات میں کیسے بول سکتی ہوں میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تم پریشان کیوں ہوں امی کی وجہ سے آنٹی جہاں کئیں بھی ہوں گی خیریت سے ہوں گی اور میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ وہ ایک دن ضرور ملیں گی تمہارا دل پلکل ٹھیک کہتا ہے امی مل گئی ہے کیا؟ کہاں ہے وہ ہمارے گھر میں جو مامமாக்கியாக ٹேண்டன் ہے وہی میری امی تلاش ختم بھی ہوئی تو کہاں آ کر اسی لئے وہ سامنے بھی نہیں آتی میں اپنے یہ گھر میں اپنی اممہ کو ملازمہ بنے نہیں دیکھ سکتی حیدر ان سے مل نہیں سکتی بات نہیں کر سکتی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا جس کی وہ سزا کاٹ رہی ہیں یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میں خود کافی شوقت ہوں بگر پلیس تم جلدبازی میں آ کر گھر آئی نیمت کو مات ٹھکرانا ایتاں مجھ میں نہیں آرامے کیا کروں جب ہی امی سے بات کرنی ہے ان سے کسا ٹائم سپینڈ کرنا ہے جو گھاؤ میرے ابو نے ہم سب کھر والوں نے انہیں دیئے ہیں میں اسے بھڑنا چاہتی ہوں میں کچھ کرتا ہوں تم پلیس فیکر مت کرو موسیقا پلیس بیان scone پہدر صاحب آپ جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے اس وقت آپ کو کچھ چاہیے تھا میں اندر آسکتا ہوں جی میں جانتا ہوں آپ سارا کے امی میں سمیہ آؤٹی نہیں نہیں میں سمیہ نہیں ہوں میں سمیہ نہیں ہوں میں ہزرا ہوں ہزرا نام ہے سارا مجھے بتا چکے میں اس منابے کیا تھا اسے میں کہ کسی کو نہ بتا ہے میں کوئی غیر نہیں آپ کا داماد ہوں وہ اگر مجھے نہ بھی بتاتی تب بھی کبھی نہ کبھی تو میں آپ کو پہچان ہی لیتا ہوں میرے پاس آپ کی ایک تصویر ہے جو سارا نے مجھے دی تھی آپ کو تلاش کرنے کے لیے بیٹے آپ جاؤ یہاں سے کسی نے دیکھ لیا تو میرے لئے بہت پہ مسئلہ کراؤ جائے میں نہیں جا سکتا اس گھر میں جو آپ کی حیثیت بن چکی ہے معاشر میں نہ ہوں تھوڑا ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں آپ آپ سارا کے ساتھ جا کے سو جائے میں آج کے اس ٹروم میں سو گا ایسا کری نہیں سکتی نتا داماد نہیں بیٹا سمجھ کے بات مہلے جی آپ دونوں کا غم بانٹ تو نہیں سکتا لیکن آپ دونوں کو ایک ساندھ مگ گزارنے کا موقع تو دے سکتا ہوں جی دروں بیٹا خوش رہا خوش رہا ہاں وہ آدھے دن کی چھٹی لے کر جا رہے ہو میرے کام کون کرے گا میں خوشش کروں گی کہ تین چار گھنٹے تک واپس آ جاؤں میڈم جی اگر میری عزیزہ بیمار نہیں ہوتی تو میں ہرگز نہیں جاتی لیکن میں نے حیاء بی بی اور سلمہ کو آج کے دن کے آپ کے سارے کاموں کے یہ گائیڈ کر دی ٹھیکی میں ڈرائیور سے کہتی ہوں تمہیں ڈراب کریں ٹھیک نہیں وہ تو میں خود چلی جاؤں گی نو میں ڈرائیور سے کہوں گی کہ تمہیں ڈراب کر دے اور وہیں سے اگزیکٹ جار بھنٹے بعد تمہیں پک کر لیں عیادت کے لیے جار بھنٹے کافی ہوتے ہیں وہ میں نے سائبان سے اپنی کچھ چیزیں پک کرنی تھی تو شاید دیر ہو جائیں بڑی مہربانی உங்கி மாடும் ஜி ஆனால் அலைக்கு நீ மேربانی வார்வார் நீ உங்கிறேன் ஜி மாடும் ஜி மாடும் ஜி ہلو ہم لوگ آگئے ہیں باہر آپ آجائیں اللہ حافظ آ رہے ہیں سلام علیکم امی سلام علیکم امی سلام علیکم اسلام ڈیٹر ہیدر میں امینی کے ساتھ پیچھے بیٹھ ہوں یہ بھی کو پوشنے کی باہر of course thank you مجھے 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 کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں بیٹے سے ملنے کے لئے مجھے ایسے جھوٹ بولا پڑے گا اگر ایک جھوٹ دو ٹوٹے ہو دل ملا دیتا ہے تو وہ جھوٹ کسی بھی ست سے بہتر بہت اچھے ہو ایدر بڑا عالی ضرف ہے تمہارا جیتے رو بیٹے محبت انسان کا ضرف اونشہ کر دیتی اور میں نے آپ کی بیٹی سے ٹوٹ کر مہ دیتی جیتے رو بیٹے امچنر چلیں ایدر موسیقی باجی کیا یہ سارے کپنے نکال دیں ہاں کلسوم پوری کپڑ کھالی کرنے ہیں جی اس میں تو بڑی خوبصورت سی ساری ہے اور اتنے پیار پیارے سوٹ ہیں کیا یہ سب ہٹا دیں گی تو یہ میری ساس کے کپڑے ہیں وہ کتوں یہاں سے چلی گئی ہیں میں ان کی کپڑے رکھے کیا کروں گی تم لے جانا جو مہنگی چیزیں ہیں وہ میں رکھ لوں گی سینب کے کام آئیں گی ٹھیک باجی پھر میں لے جاتی ہوں اور میں تہہم سے بھی بکھاؤں گی آپ کو ہاں لے جانا اب جلدی جلدی ہاں چلاو اس سے پہلے کہ پھپا آ جائیں شور مچائیں گے آکے اور سنو اور یہ تصویر ٹوٹ گئی ہے لیکن جان سے لگا کے رکھی بھی پھپا جان نے اسے بھی لے جانا جی بہت بہتر باجی مجھے یہاں کیوں لے آئی ہو ہم سائیوان میں بھی تو بیٹھ کے بات کر سکتے تھے نا یہاں کسی نے مجھے پہچان دیا تو کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ یہاں آپ کو کوئی بھی نہیں پہچانے گا اور کب تک ڈڑڈڑ کے جیئیں گی آپ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے مجھے تو تمہاری فکر ہے تمہارا گھر بس آ رہے بس آ رہاں اور تو کچھ نہیں ہیدر میرے ساتھ ہے وہ مجھے ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں ہمیں کبھی بھی کسی بھی موڑ پر مجھے بیزت نہیں ہونے دیں گے وہ آشاء اللہ بہت اچھا لڑکا ہے ابھی بھی دیکھو ہمیں اکیلہ چھوڑ کے چلا گیا تاکہ ہم دل کی بات کر سکیں آشاء اللہ آپ ایسی پریشان ہو گئی ہیں شکریہ چلے اب تو آپ کا سارا فوکس کھانے پہ ہونا چاہیے آپ کو پتے ہیں امی آش کتنے دنوں بات ہم دونوں ایک ساتھ کھانا انجوائے کریں میرے ہاتھ سے کھانا کھوں کی موسیقا